ہم جھوم جھوم کے جام میں شہادت پیا کرتے ہیں یہ جینا جینا نہیں ہم سر کٹا کے جیا کرتے ہیں آہ تجھ کو بتاؤں تقدیرِ امم کیا ہے شمشیدو سنا اول توصور واب آخر اس شیر کو شعرِ مشرق کے دو مصرے نہ سمجھا جائے بلکہ اس میں ایک داستہ رقم ہے اس میں حضرت نسان کا نشیب و فراس و مبنی ایک لا زوال حقیقت ہے اس شیر میں چند صدیوں پہ محیط ایک سوال ہے اور سیپ کے موطی کی طرح چند لفظوں میں نپا اس کا جواب ہے اقبال فرماتے ہیں میرے شہین تو فداوں کی بلندیوں پر اڑان کر کے زمین کی گہرائیوں کا مطالعہ تو کر کے دیکھ اور یہاں قبروں سے اٹھنے والے دھومے کو دیکھ اہلِ سناشہ سے پوچھ سہراؤں کی دور اور مدانوں کی مٹی سے خون کی سوندہی خشبو ملے گی جلتے ہوئے جنگلوں کی راکھ اٹھا کر تو دیکھ صلاح و دن آیوبی کا ٹپکتہ پسینہ ملے گا اندلسکس حالوں پہ جا کر دیکھ تارک بن زیاد کی جلتی ہوئی کشتیاں ملے گی اے میری امت کے زوال کا سبب پوچھنے والے ہم نے مدانوں کو ہمیشہ کیلئے چھوڑ کر ممر و محراب میں زہد و ربانیت کو اختیار کیا ہم نے امت سے وراست میں ملنے والے نیزوں کو توڑ دیا تیر و تفنوں کو شانے کی زینت بنانے کی بجائے علات موسیقی کو کانوں کا جمبر بنا لیا تروار و نیام کو دہلیس سے نکال کر نہا خانوں میں چھپا دیا دعوت و دین کو عیب جانا اور جہاد کو توحمت بنا دیا جررت مندی کو دیشت گردی کے نام سے نوازا دینداری قدامت پسندی بن گئی ہم نے صدیوں کی محنتوں کو چند سالوں میں غیرت کر دیا ڈالروں کے بدلے عزت و غیرت کا سودا کیا لیکن عزیز انہیں مخترب مجھے آج بھی آسمان کی فراؤں سے یہ آواز تنہی دیتی ہے کہ میری امت کے بقا کی جگہ لڑنے والوں تمہاری قبروں کے نشان تو مٹ گیا لیکن سلام کا مجاہد تمہارے قدموں کے نشان نہیں مٹنے لے گا تمہارے بنائے ہوئے راستوں پر کافلے چلتے رہیں گے تمہاری اٹھائی ہوئی تلوار سے کفار گرتے رہیں گے اے شہیدوں تمہاری یاد سے فرونوں کے محل لرزاتے رہیں گے تمہارے ناروں کی گونج سے ہمارے جذبات ابرتے رہیں گے تمہاری داستانوں سے مائے جوانوں کو حوصلے دیتی رہیں گی سینے میں دل رکھنے والوں دل میں امت قدر رکھنے والوں میرے نوجوان ساتھیوں آؤ میرے ہمنوں بن جاؤ اور یاد رکھو میدانے کارزار سے رو گردانی کرو گے تو پبندے سلاسل ہونا پرے گا تیرو تفنک سے کھیلنا چھوڑ دو گے تو دشمن تمہارے بچوں کو نیزوں کی نوپ پر اچھا لے اور شمشیروں سنا کو گرا دو گے تو غلامی کی زنجیریں تمہارا زیور بنے گی میری امت کے نوجوانوں تمہیں کائنات کے رب نے ازاد پیدا کیا اور وہ تمہیں ازاد دیکھنا چاہتا ہے اس نے تمہارے ہاتھ پر دنیا کی خلافت لکھی ہے عشق و محبت کے جھروکوں کو گلے کا ہر بنانے والوں امت تمہارے قدموں کی چاب کی منتظر ہے کشمیر و فلسطین میں توحید کے نام پر عزت و کلٹانے والی شہزادیاں روز دستک پر تیری آہٹ محسوس کرتی ہیں لیکن روز کلیسہ کے بچاری اور مندروں کے سپاہی تو آتی ہیں تم کیوں نہیں آتے تم کیوں نہیں آتے تم کیوں نہیں آتے وآخر دعوانا الحمدللہ